سوال یہ ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا اسلام میں کیسا ہے؟ جواب سمات فرمائیے کسی بھی ملک کا جھنڈا اور پرچم اس ملک کی عزت بلندی اور شان کا نشان ہوتا ہے ہمارے ملک ہندوستان کا بھی ایک پرچم ہے جو انہی چیزوں کی علامت و نشانی ہے پندرہ اگز یا چھپی جنوری کو پرچم کشائی کے موقع پر اسکولوں اور کالیجوں کے اندر طلبہ اور اساتذہ اور دیگر محکموں کے افسران و ملازمین اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلامی دیتے ہیں یہ عمل محض عرفی طریقے پر اس کا احترام ہے اس میں اس کی عبادت اور تعظیم کا کوئی پہلو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلم اس کا یہ احترام اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ قابل تعظیم اور عبادت ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ لائق عبادت اور تعظیم صرف اللہ کی ذات ہیں اس لئے شرعان اسے جائز ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت مولانا مفت عبد الرحیم صاحب لاجبوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محض سیاسی چیز ہے اور حکومتوں کا طریقہ ہے اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے بچنا اچھا ہے اگر فتنے کا ڈر ہو تو بادل ناس آستہ کرنے میں معاقضہ نہیں ہوگا ایسے حضرت مولانا مفت عبد الرحیم صاحب لاجبوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھنڈے کو سلامی مسلم لیگ بھی کرتی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتی ہے وہ ایک قومی عمل ہے اس میں اصلاح ہو سکتی ہے مگر مطلقاً اس کا مشرکانہ فیل خرا دینا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت مولانا خالی صحب اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں کہ جھنڈا لہرانا درست ہے اور اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے البتہ اس موقع پر ایسا عمل کرنا جس سے جھنڈے کی غیر معامل تازیم ظاہر ہوتی ہے جیسے دوروں ہاتھ جوڑنا یا جھکنا وغیرہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کتاب الفتاوہ جل نمبر ایک صفہ نمبر دوستو بیاسی واللہ اعلم بیسواب